جمعیت علماء اسلام پر اتجاج ہو رہا ہے اور یہاں پر موجود اتجاجی مظاہرین کا کہنا ہے کہ وہ جو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس کے اندر اس میں یہ سپیس ان لوگوں کو دے دی گئی ہے جو کہ جو کہ توہینے مذہب کرنا چاہتے ہیں یہاں پر ابھی تقریریں جاری ہیں تھوڑے دیر پہلی میری جو یہاں پر موجود پولیس ہے ان سے بات ہوئی پولیس کے مطابق یہاں سے اب سے کچھ اب سے کچھ دیر پہلے اتجاجی مظاہرین نے سپریم کورٹ جانے کی کوشش کی تھی جس کی وجہ سے ان کے پر شیلنگ بھی کی گئی تقریباً تین سے چار شیل پولیس کا کہنا ہے کہ انہوں نے فائر کیا گئے تھے بھر جس کا آرڈر وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی تک ہمیں نہیں ملا اور ابھی تک ان کے پاس آرڈر یہ ہے کہ امن کے ذریعے اس کو نیوٹرلائز کرنا ہے اس کے علاوہ یہ اگر میں آپ کو دکھا سکوں تو پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جو ڈی چاک یا پارلیمنٹ کے بالکل سامنے جو سگنلز ہیں اشارے ہیں ان میں سے دو اشارے ایسے ہیں جن کو احتجاجی مظاہرین کی جانت سے بھی تو� یہ پولیس کا دعویٰ ہے اور یہ اس کا ایک کیس ہے ابھی بولانا غفور حیدری جو یہاں پر خطاب کر رہے ہیں اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ جو کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں ان کے پاس سات ستمبر تک کا ٹائم ہے اگر سات ستمبر تک سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ واپس نہیں لیا جاتا تو اس کے بعد وہ ملگیر احتجاج کی کال دیں گے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر یہ فیصلہ واپس نہ لیا گیا تو سپریم کورٹ کے جسٹس کے پاس اسلامباد کے اندر گھومنے کی کو کوئی آپشن موجود نہیں ہوگی کیونکہ ایسا احتجاج کیا جائے فیصلے کے بارے میں آپ کو بتا دوں جو کہ اس وقت جو ہے وہ تنازلے کا باعث ہے فروری دوہزار چوبیس میں سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا دو رکنی بینچ تھا جس کی صدارت قاضی فائز عیسیٰ کر رہے تھے کیس کچھ یوں تھا کہ دوہزار انیس میں ایک شخص کی اوپر کیس بنا جس نے اس نے جو جو پرویبیٹیڈ یا ممنوع کتاب ہے اس کی اشاعت و تقسیم کی تھی اور اس ٹائم کے اوپر پاکست ایسان کے قانون میں یہ پرویجن موجود نہیں تھی کہ کسی ممنوع کتاب کی اشاعت و تبات کے اوپر یا اس کی تقسیم کے اوپر کوئی قانونی چارہ جو کی جا سکی ہے یہ قانون دوزار اکیس میں بنا تھا اس کی بیسز کے اوپر قاضی فائز عیسیٰ نے فیصلہ دیا تھا کہ جس شخص کے خلاف یہ فیصلہ کیا گیا ہے وہ آلریڈی اپنی سزا پوری کر چکا ہے پچھلے چار سالوں سے پانچ سالوں سے وہ جیل میں ہے جس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس شخص کو زمانت دے د جائے جس کے بعد مختلف مذہبی جماعتوں نے جس میں جمعیت علماء اسلام بھی ہے تحریک لبک پاکستان بھی ہے انہوں نے احتجاج کیا ہے اور اس احتجاج کو لیڈ کر رہی ہیں جمعیت علماء اسلام فے یعنی مولانا فقدر ایمان کی جماعت